ایسی کیا ضرورت پیش آگئی تھی ایس پی ارسلان کو کہ قیدی کو اتنی دور منتقل کر دیا گیا سیر ایس پی صاحب کو قیدی کی جان جانے کا خرچہ تھا اور انہیں یہ بھی شک تھا کہ قانون کے دشمن مختار کو یعبی کوئی نقصال بچا سکتے حیرت کی بات ہے جس قیدی کے جان جانے کا خرچہ تھا اس کو وہاں منتقل کیا اور آپ ہی کی تحویل میں مارا گیا دشمن ہماری تبقہ سے زیادہ چلاک نکلا سر اور مختار ہمارے ایک بہت اہم کیس کا خاص گواہ تھا سر کیا وہ جرمی جس کا گواہ مختار نامی قیدی تھا تھانہ شورکوٹ کی حدود میں ہوا تھا نہیں سر وہ قیدی جھوک سیال گئی تھا اور جرم بھی اسی تھانے کے حدود میں ہوا تو پھر کیا جواز رہ جاتا ہے تمہارے پاس اپنی صفائی کا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایس پی ارسلان نے کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالا ہو تم پر نہیں جناب مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا بلکہ مننے سے پہلے مختار نے اپنے ہر جرم کا اقرار کیا اور یہ بھی بتایا کہ ہر جرم کے پیچھے علاقے کے جاگیردار میرل اور پیرل کا ہاتھ ہے اقبال اور شوکت اور اور جانے کتنے قتل اس نے میرل کے کہنے پہ کی ہے اس بات کا فیصلہ تو بدالت کرے گی کہ ایک مرہ و شخص کے بیان کی کیا حصیت ہے جو اس نے پولیس کی حراست میں دیا با اتنے اہم گواہ کی حفاظت تو مزید سختی سے ہونی چاہیے تھی پہر حال تم جا سکتے ہو جی سب موسیقی موسیقی